کہ آپ نے استقامت کے ساتھ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کیا یہ اہل سنت سے تھے دیوبن سے تھے اہل حدیث طبقے سے تھے وغیرہ وغیرہ لاکھوں کی تعداد میں افراد نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھ دیا گیا اس کے بعد دعا کروائی گئی تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں نماز جنازہ کے بعد والی دعا کون کرواتے ہیں اہل سنت و جماعت کراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین آج سے دو روز قبل ترکی میں سلسلہ نقشبن کے عظیم بزرگ حضرت سوفی شیخ محمود آفندی رحمت اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا لاکھوں کی تعداد میں افراد نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور پاکستان میں بھی آپ کی مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے دعایں کروائی گئی سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے آپ کی زیارت کی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے تو میں نے یہ سوچا کہ چند باتیں حضرت کی سیرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی جائیں اور بالخصوص جو علماء پاکستان ہیں سوفیاء پاکستان ہیں ان کے لیے بھی کہ انہیں اپنی زندگی کو کس طرحاں ڈھالنا ہے اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے مزید مؤثر کس طریقہ کار پر ہو سکتی ہے شیخ محمود آفندی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے تقریباً پچیانوے برس نائنٹی فائف یرز آپ نے عمر پائی اور پھر آپ کا وصال ہوا بہت ہی مشکلات میں گھری ہوئی زندگی ہے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی پذیرائی ہے کہ صدر جو ترکی کے ہیں رجب طیب اردوان وہ بھی آپ کے مرید ہیں اور بڑے بڑے افراد آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہیں آپ کے جو شاگرد ہیں آپ کے جو مریدین ہیں ان کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے یہ اُس زمانے کی بات ہے کہ جب ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اُس کے بعد بڑے مظالم ڈھائے گئے بڑا ظلم کیا گیا اور دینی افراد کو علماء کو خاص طور پر بہت زیادہ دبایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا تو اُس زمانے میں لوگ چھپ کر علم حاصل کیا کرتے تھے تو حضرت شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ نے بھی اُس زمانے میں اس طرح علم حاصل کیا کہ دیہاتوں میں درختوں کے پاس بیٹھ کر استاد بڑھایا کرتے تھے اور جب فوج آیا کرتی تھی تو وہ بچے جو پڑھ رہے ہوتے تھے وہ کھیتوں میں کام کرنے میں لگ جاتے تو وہ یہ سمجھتے کہ ان کی تعلیم نہیں ہو رہی چلے جاتے پھر وہ علم حاصل کرتے اس طرح شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ نے اُس زمانے میں علم حاصل کیا پھر علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گاؤں میں جو ایک قصبہ ہے ترکی میں وہاں پر آپ نے خدمت دین شروع کی پھر کسی سبب سے آپ وہاں سے ہجرت فرما کر ایک شہر میں آ گئے اور وہاں پر آپ نے امامت کی آپ کی تاریخ میں جو بات مجھے ملی بہت اہم وہ یہ تھی کہ اٹھارہ برس تک آپ نے امامت کی لیکن اس حال میں کہ کوئی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا مشکل دور تھا لیکن آپ استقامت سے لگے رہے استقامت کے ساتھ آپ خدمت دین کرتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی مسجد میں لوگ جوخ در جوخ آنے لگے گلیاں بھر جاتی ہیں اور ابھی آپ نے نماز جنازہ کے مناظر دیکھے ہوں گے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی استقامت کے ساتھ خدمت دین سر انجام دی اور صوفیت یعنی یہ اہل سنت سے تھے دیوبن سے تھے اہل حدیث طبقے سے تھے وغیرہ وغیرہ عرصے تک جو ہے وہ جاری رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی میں آپ نے پوری جنریشن کو بدل کر اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کیا یعنی اس کا سبب ظاہری آپ کی ذات بنی پھر اب جب آپ نے مدینہ المنبرہ حاضری دی آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ہزاروں کا مجمعہ تھا جو آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے گئے اور عقیدت مندوں کا ایک ازدہام تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خصوصیات سے نوازا میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات کہ جب ہم شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سلسلہ نقش بند سے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اور سلاسل کا وجود صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں ہے پوری دنیا میں موجود ہے جو تذکیہ کرتے ہیں تصوف سے وابستہ ہیں اور خدمت دین کر رہے ہیں ہمارے یہاں جو علماء پاکستان ہیں یا صوفیاء پاکستان ہیں مختلف خانقاہوں سے تعلق ہے انہیں چاہیے کہ اس طرز زندگی کو اپنائیں جو شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ نے استقامت کے ساتھ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کیا محبت کے پیغام کو عام کیا اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی اختلاف ذاتی نظر نہیں آتا کمالِ ضبط نظر آتا ہے کمالِ بست نظر آتا ہے اور کمالِ ذکر نظر آتا ہے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح پر آپ نے اللہ اللہ کرنا ہے تو جس طرح ہمارے اہلِ سنت و جماعت کے بہت سارے اکابلین ہیں انہی میں حضرتِ شیخ محمود آفندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بھی میرے پیش نظر ہے اور میری نظروں سے گزرا کہ جی ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا یعنی یہ اہلِ سنت سے تھے دیوبن سے تھے اہلِ حدیث طبقے سے تھے وغیرہ وغیرہ تو سب سے بنیادی بات جو بڑی ظاہر و باہر ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ شیخ محمود آفندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق اہلِ سنت و جماعت سے تھا اور سلسلہِ نقش بند کے آپ شیخ تھے اور سلسلہِ نقش بند میں آپ بیعت تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا جنازہ ہوا ایک تو مطلب ایسا جنازہ تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں افراد نے شرکت کی پھر آپ کے نمازِ جنازہ میں جو آپ کا جسمِ اتحر ہے جو آپ کی میتِ مبارک ہے جو جنازے کی ڈولی ہے اس پر جو چادر چڑھائی گئی اگر آپ کلپس میں دیکھیں ویڈیوز میں دیکھیں یا فوٹیج میں دیکھیں تو اس پر یا حسن یا حسین اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اہلِ بیتِ اتحار سے محبت اور یا حسن یعنی لفظِ یا کے ساتھ جو تحاتب کرنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا تعلق اس نظریے کے ساتھ ہے جو اہلِ سنت و جماعت کا ہے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازِ جنازہ پڑھ دیا گیا اس کے بعد دعا کروائی گئی تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں نمازِ جنازہ کے بعد والی دعا کون کرواتے ہیں اہلِ سنت و جماعت کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تعلق اہلِ سنت و جماعت سے بنیادی طور پر ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کے محبت میں کوئی اعتراض یا کوئی منع کی بات نہیں ہے کہ دیگر مکاتبِ فکر بھی ان سے محبت کریں لیکن حقائق کو مسخ نہ کیا جائے اس بات کو وسطِ قلبی سے مانا جائے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ اہلِ سنت و جماعت سے ہے اور آپ کی سیرت کو اپنایا جائے پیغامِ محبت کو عام کیا جائے جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مزارات ہیں تو اسی طرح آپ ترکی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو مولانا روم کا مزار ملے گا آپ دیگر اولیاء کبار کے مزارات ملے گے وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں احترام رکھتے ہیں اور انہی معمولات پر قائموں دائم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے فیوز سے ہم سب کو فیضیات فرمائے اور ہمارے علماء اکرام کو اور ہمارے صوفیاء اکرام کو بھی آپ کی صیرت اور طریق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اس میں ایک اور بعد میں کہہ دیتا ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں جو مذہب میں آتے ہیں اور جلد باز ہوتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں کامیابی مل جائے دو چار سال کے اندر ہم مشہور ہو جائیں وغیرہ آپ دیکھیں کہ اٹھارہ برس آپ نے امامت کی اور کوئی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہ تھا چند افراد آپ کے ساتھ جڑے لیکن آپ استقامت سے لگے رہے اور آج جب آپ کا وصال ہوا تو ساٹھ لاکھ سے زیادہ آپ کے شاگرد اور مرید موجود ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ خدمت دین سر انجام دے رہے ہیں تو آپ استقامت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ لگے رہے ہیں یہ بات لکھ لیجئے کہ جو آپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ کوئی اور نہیں لے سکتا وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن مستقل مزاجی ایک جگہ پہ رکھ کے استقامت کے ساتھ کام کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ کی صیرت سے اپنایا جائے میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اکابر اولیاء کرام رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت شیخ محمود آفندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے محبین اور متوسلین کو توفیق صبر عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین و آخر دعوانہ الحمدللہ عب العالمین